السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ہے مذکر اور مونس اسی جنس کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے کس نام سے پہچانا جاتا ہے دوستو جنس کے نام سے اسی کو تذکیرو تانیز بھی کہتے ہیں اسی کو ہندی میں اسٹرلنگ اور پرلنگ کہتے ہیں اسی کو انگلیش میں مسکرین اور فیمنین یعنی زینڈرز کے نام سے جانا جاتا ہے بہت آسان ٹاپک ہے چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں آپ نے بچوں کو پڑھایا ہوگا یا آپ نے چھوٹی کلاسوں میں آپ نے خوندیں پڑھا ہوگا کہنے کو بہت آسان ہے لیکن exam میں اس طرح کا سوال دے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ school نہیں ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں یہ school نہیں ہے school کا سطر نہیں ہے school کا level نہیں ہے یہاں پر آپ ایک teacher بننے جا رہے ہیں ایک ادھیاپک بننے جا رہے ہیں ایک ustاد بننے جا رہے ہیں تو آپ سے سوال پوچھے جائیں گے وہی جو پہلے پوچھے جاتے تھے بس سوال کا میار تھوڑا کیا کر دیا جائے گا اونچا آلہ کر دیا جائے گا سوال کا لیول تھوڑا ہائی کر دیا جائے گا تاکہ آپ ان سوالوں میں کیا ہو جائیں پریشان ہو جائیں کنفیوز ہو جائیں اور آپ خوش سے کہ ان سوالوں کو غلط کریں پوری کوشش سوالوں میں ایسی ہی کی جاتی ہے لیکن جس کے تیاری مجبوط ہوتی ہے جو بہت مہنت کرتا ہے وہ ہر حالت میں اور ہر حال میں سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دیتا ہے بہرحال باتوں کا سلسلہ یہی پر ہی ختم کر دیتا ہوں میں زیادہ باتوں کو نہیں کھشنا چاہتا بس اتنا کہوں گا اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیوز پسند آرہے ہیں تو ویڈیو کو لائکز ضرور کر دیجئے گا اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے آل گروپس میں جتنے بھی آپ کے شوشل اکاؤن سے اس پر شیئر کر دیجئے گا تو دوستو آج کمارا ٹاپک ہے مزکر موننس کیوں ہے کیسے ہے یہ آپ کو میں اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کے نساب میں ایک ٹاپک دیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں لوازم کیا بولتے ہیں لوازم آپ کے ٹاپک دیا گیا ہے اس لوازم میں میں آپ کو سمجھایا تھا کہ لوازم کو تین اقسام میں باتا جاتا ہے لوازم کو تین اقسام میں باتا جاتا ہے حالت تعداد کے اندر واحد و جمع آتے ہیں جنس میں مذکر اور موننس آتے ہیں حالت میں اسم کی حالتیں آتی ہیں فائلی مفعولی جو بھی اسم کی حالت ہوتی چھے حالتیں وہ آتی ہیں تو اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم واحد و جمع پڑ چکے ہیں آج والے ویڈیو میں ہم کیا پڑیں گے مذکر اور موننس امید کرتا ہوں ویڈیو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح سے پریپیر کیا گیا ہے میری پوری کوشش رہے گی کہ اس ویڈیو سے سوال باہر ایک بھی نہیں آئے گا آپ بس دھنگ سے اس کو کان لگا کر دھیان لگا کر سنیں اور سمجھیں سب سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں دوستو مذکر اور موننس کو پڑھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے دیکھئے جنس اس کو کیا کہا جاتا ہے جنس آپ سے ہی پوچھا جاتا سکتا ہے جنسی اعتبار سے جنسی اعتبار جنس کو مطلب ہوتا ہے جنس کو اس کو بولتے ہیں جنڈر کیا بولتے ہیں دوستو جنڈر چھوٹی گلاس کا ہے ٹاپک زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بس دھا 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 پڑھ کر اس کو کیا کریں گے فری کریں گے جس سے کسی چیز کا نر یا مادہ ہونا یا اس کی نسل معلوم ہو اسے جنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جنس کہتے ہیں جنڈر کہتے ہیں مثال کے طور پر عورت مرد مرگا مرگی وغیرہ وغیرہ جنس عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں مذکر اور محنس یعنی پرلنگ اور اسٹرلنگ پرلنگ اور اسٹرلنگ ٹھیک ہے اسی کو مذکر مذکر اور محنس کہا جاتا ہے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں پہلا ہے مذکر وہ لفظ جس جس سے معلوم ہو کہ وہ نر ہے اسے مذکر کہتے ہیں مثال کے طور پر لڑکا آسمان بادشاہ وغیرہ سب کیا ہے مذکر ہے محنس وہ لفظ جس سے معلوم ہو کہ وہ مادہ ہے اسے محنس کہتے ہیں مثال کے طور پر لڑکی زمین ملکہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ میں نے جان بوجھ کر لفظوں کو کیا کیا کروس کیا ہے لڑکا سے لڑکی آسمان سے زمین بادشاہ سب ملکہ تاکہ آپ ان باتوں میں کنکٹیویٹی کر سکیں باتوں سے کنفیوز نہ ہوں کہ مذکر کیا ہے اور محنس کیا ہے ٹھیک ہے ایک طرح آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہتے نہیں ہوں کہہ سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ضد ہوتی ہے مرد کا زن ہوگا یعنی عورت کا محیلہ کا پروش ہوگا تو ایک دوسرے کیا اپوزیر ہی ہوتے ایک طرح سے ٹھیک ہے تیسرا ہے اس میں مشترک اس میں مشترک یہ کیا ہے اس میں مشترک اس اسم کو کہتے ہیں جو مذکر اور محنس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے دونوں میں ہی استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر مسافر کھلاری بچہ ساتھی مہمان صدر وزیر دوست دشمن وغیرہ 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 ایک ہوتا ہے وہ لفظ جس سے پتا لگے کہ اس لفظ سے اس اسم سے پتا لگے کہ وہ مذکر ہے یعنی وہ نر کی بات بتاتا ہے دوسرا ہے کہ اس اسم سے پتا لگتا ہے کہ وہ جو لفظ لکھا گیا ہے وہ جو اسم لکھا گیا ہے وہ کیا ہے ایک مادہ ہے یعنی اس ترلنگ کے روپ میں ہے تو اسے محنس کہا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر اور محنس دونوں میں بولے جاتے ہیں ان لفظوں کیا کہا جاتا ہے اس میں مشترک کہا جاتا ہے اس میں مشترک کہا جاتا ہے جیسے میں نے نام یہاں پر لیے ہے کہ مسافر اگر لڑکی ہے تو مسافر لڑکا ہے تو مسافر اب وہ ہرمس 지� zg зайتا ہے جب جمعہ لکھا جائے گا تو اس میں اس کی قسمas اس میں اس کی قسم اس کے قسم کے حساب سے اس کے جنس کے حساب سے اس جملے کو مکمل کر لیا جائے گا لیکن لکھا جائے گا مسافر لڑکا ہے تو کھلاڑی لڑکی ہے تو بھی کھلاڑی کھلاڑ inhabitants نہیں ہوگا lastly share لڑکا ہے تو ساتھی لڑکی ہے تو بھی ساتھی لڑکا ہے تو بھی مہمان لڑکی ہے تو بھی مہمان ٹھیک ہے اس کو کومن جینڈر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوستو کومن جینڈر کہتے ہیں اب ایک نیا لفظ ہے دوستو تذکیر و تانیس یہ چیز شاید آپ نے پہلے نہیں پڑی ہوگی مزکر موالنس تو چھٹی کلاس میں سکس سٹینڈر میں ہی سکھا دیے جاتے ہیں لیکن تذکیر و تانیس کیا ہے آئیے اس کو سمجھیں تذکیر و تانیس بھی دو ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیس اور حقیقی تذکیر و تانیس دونوں کو سمجھیں باری باری بے جان عثمہ میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا اس لئے ان کی تذکیر و تانیس کا تمام تر در آمد دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے جیسے خلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو موننس اس لئے عثمہ کے تذکیر و تانیس کو غیر حقیقی تذکیر و تانیس کہا جاتا ہے غیر حقیقی حقیقی یعنی حقیقت میں غیر حقیق نہیں بینہ حقیقت میں آئے ویسرک ہے آئے ویسرک تو حقیق غیر حقیقی سے مراد وہ اسم ہے جو نرجی وستو ہیں کیا ہے نرجی وستو ہیں انہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیس کی روپ میں استعمال کیا جائے گا جیسے مذکر موننس تو کس کے لئے ہو گیا دوستوں سجیو کے لئے جاندار کے لئے کیا عورت کا مرد ہو باڑشا کا ملی کا ہو گیا گھوڑا کا گھوڑی ہو گیا ہاتھی کا ہتنی ہو گیا ٹھیک ہے چاچا کا چاچی ہو گیا نانا کا نانی ہو گیا ایک کومن چیز ہے جو بچپن سے پڑھتے ہیں یہ تو ہے مزکر مونس لیکن غیر حقیقی تذکیر و تانیس سے مراد یہ ہے دوستوں وہ چیزیں جو کیا ہے نرجیو ہے وہ چیز جو کیا ہے نرجیو ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اہل زبان اس چیز کو کس چیز میں کس حساب سے کس اپنی جوان میں کس طرح لفظوں کو استعمال کیا کرتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلم کو لوگ نر کے یعنی کی مزکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور گیند کو مونس کے روپ میں استعمال کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے الگل کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیس اگر یہ غیر حقیقی تو پھر حقیقی کیا ہے وہ دیکھیں حقیقی تذکیر و تانیس حقیقی تذکیر و تانیس وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو جانداروں میں کیونکہ قدرتی طور پر نر و مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے اس لیے ان کے تذکیر و تانیس حقیقی ہوتی ہے جیسے مرد عورت بیل گائے وغیرہ ٹھیک ہے الگل مجھے یہ اوپر لینا چاہیے تھا فون نیچے لینا چاہیے تھا کوئی بات نہیں آپ سمجھ گئے ویسے بھی حقیقی سے مراد ہے جس کو خدا نہیں قدرت سے خدا نے اپنی قدرت سے جس میں نر اور مادہ کا فرق پیدا کیا ہے خدا نے اپنی قدرت سے جن میں نر اور مادہ کا فرق خود نہیں پیدا کیا ہے جو خود بہخود پراکرتک ہیں جو نر اور مادہ کی خود پہچان لیے بیٹھے ہیں وہ تو کہلائیں گے حقیقی تذکیر و تانیس ویسا تذکیر و تانیس وہ لفظ ہے دوستو یہ مذکر م explains استعمال ہوتا ہے بس یہ arabic language میں ہوتا ہے کس ہوتا ہے arabic کے لینگویج ہے عربی زبان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو زیادہ کنفیوز ہونا والی بات نہیں ہے بس آپ کو لفظ یاد رکھنے ہیں یاد اس لیے رکھنے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اردو سے زبان ہے وہ مخلوط زبان ہے میلی جلی زبان ہے ہندی فارسی عربی تینوں سے مل کر بنی ہے تو جگہ جگہ اس میں فارسی کے اور عربی کے بہت سارے لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے تو آپ ان لفظوں کو بھی استعمال کرتے وقت ان کو یاد رکھیں تاکہ ایسا نو اگزام میں کوئی نیا لفظ آپ سے پوٹ لیا رہا ہے کوئی سار یہ کیا ہو گئے تو میں بتائیں تھا یہ تو ہم نے کبھی پڑا نہیں تھا باتیں وہی ہیں بس لفظوں کا چناؤ تھوڑا ایسا کر لیا جاتا ہے کئی بار فارسی کے الفاظ بہت جاتا استعمال کر لے جاتے ہیں اور بچے پرشان ہو جاتے ہیں ساری کیا لکھاتا اس کا مطلب پتا ہی نہیں جبکہ چیز وہی ہوتی ہے الیک سے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حقیقی کا مطلب تو کیا ہے جو حقیقت میں ہے جیسے شیر اور شیر نے خدا نے بنا کر بھیجا ہے عورت اور مرد خدا نے بنا کر بھیجا ہے گھوڑا اور گھوڑی خدا نے بنا کر بھیجے ہیں ان کی قدرت کو خدا نے اپنی قدرت سے ان چیزوں میں نر اور مادہ کا فرق پیدا کیا ہے تو یہ ہے حقیقی تذکر و تانیز اور غیر حقیقی یعنی جن چیزوں کو انسانوں نے بنایا ہے جن چیزوں کو انسانوں نے بنایا ہے اے پراکرتک وستوانج سے کہا جاتا ہے نرجی وستوانج نے کہا جاتا ہے اب ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے کس کو نر بولنا ہے کس کو مادہ بولنا ہے یہ انسان نے اپنی زبان کے حساب سے استعمال کر لیا ہے ٹھیک ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں مزکر اور معانس کے بنیادی اصول اب مزکر اور معانس کے کچھ بنیادی اصول بھی ہیں بنیادی اصول بھی ہیں اصول سے مراجز زیادہ پریشان ہونا چیز نہیں ہے جیسے آدمی کو نر مانتے ہیں آدمی کو مزکر میں گنا جاتا ہے اور عورت کو معانس میں گنا جاتا ہے ٹھیک ہے کومن چیز ہے شیر کو مزکر میں گنا جائے گا شیرنی کو معانس میں گنا جائے گا یہ کومن لفظ ہے یہ کیا ہے آم زبان کے لفظ ہے جو ہم ڈیلی روزانہ استعمال کیا کرتے ہیں لیکن بہت سے لفظ جیسے ہوتے ہیں جن میں ہم تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس میں استعمال کریں حالانکہ عام زبان میں شامل ہے روزانہ بولتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ مذکر میں گنے جائیں گے یا محنیس میں گنے جائیں گے تو بنیادی اصول سے مراد کیا ہے دوستوں وہی لفظ جو ہمارے روزانہ ہمارے دن چریا کہ ہمارے روزانہ کی زبان میں لفظ آتے ہیں ان کو کن کن لحاظ سے کس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے وہی بنیادی اصول میں ہم پڑھیں گے اور اگر ان کو محنیس میں تبدیل کرنا ہے اگر محنیس میں تبدیل کرنا ہے تو کن قوانین کا کن قائدوں کا ہم استعمال کریں گے کن کی طرف توجہ دیں گے کن کی طرف دھیان دیں گے وہ چیزیں ہم آپ کو اس میں بتائیں گے چلی ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں فٹا 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 فٹ بہت ایزی ہے تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں لیکن جمعیرات محنیس ہے تمام دن سومار منگلوار بدوار سبھی جو ہیں کیا ہے مذکر ہیں صرف جمعیرات کو چھوڑ کر محنیس بھاگے سب کیا ہے مذکر ہیں یاد رہ جائے گا بلکل رہ جائے گا تمام آوازیں محنیس ہیں جسے سائیں سائیں کائیں کائیں مہمیں وغیرہ جو بھی آوازیں ہیں چنچن کی آوازیں میاؤں میاؤں کے آوازیں سب کیا ہے محنیس ہوتی ہے ساری آوازیں زبانوں کے نام ہمیشہ محنیس بولے جاتے ہیں جیسے اردو اربی فارسی انگریجی فرانسیسی پنجابی سندھی پشتو بلوچی سورائی کی اور ہندو ہندو کو وغیرہ وغیرہ جتنی بھی زبانیں ہیں جتنی بھی بھاشائیں ہیں وہ سبھی کس میں گنی جاتی ہے دوستوں محنیس میں گنی جاتی ہے کس میں گنی جاتی ہے محنیس میں نہیں سترلنگ کے روپ میں گنی جاتی ہے کاؤنٹ کی جاتی ہے نمازوں کے نام محنیس ہوتے ہیں جیسے مثلا فضر زہر فضر زہر اصر مغرب عشاء جنازی کے نماز یہ سبھی کیا ہیں کس میں گنی جائیں گے محنیس میں گنی جائیں گے دھاتوں اور جوہرات کے نام مذکر ہیں جیسے سونا، لوہا، تامبہ، پیتل، ہیرہ سبھی کیا ہیں مذکر گنی جاتے ہیں سیوائے کس کے چاندی کے ایک چاندی ایسی ہے کلی تو پیتل پر لگے جاتی ہے آپ صرف چاندی ہی یاد رکھیں چاندی کو کس میں گنی جاتا ہے محنیس میں گنی جاتا ہے ایک چیز آپ بھار یاد رکھیں اس ویڈیو سے آپ کو دوسرا فائدہ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے جو بھی آپ نے چونہ ہے آپ نے ایک زمان ہندی اگر آپ نے ہندی کو چونہ ہے تو یہ جتنی بھی باتیں ہم آپ کو بتا رہا ہوں ہندی ویالے چپٹر میں ہندی ویالا ٹپک میں بھی باتیں آئیں گی ہی آئیں گی وہاں پہ کوئی چیز الگ سے نہیں ہے ہندی بھی میں نے پڑھا ہی ہے تو ہندی میں بھی لگ بھگ لگ بھگ چیزیں یہی سیم ہوتی ہیں چاہے وہ سنگیا ہو چاہے سرونام ہو وہی چیزیں یہاں پہ اسم و ضمیر کے نام سے ہوتی ہیں بس آپ الفاظوں کا تھوڑا چناؤ ہوتا ہے الفاظوں کو سمجھنے کے آپ کو کوشش کرنی ہیں باقی لگ بھگ لگ بھگ سب چیزیں سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے چلی آگے دیکھیں تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں جیسے مریخ اتار زہل مشتری لیکن زمین مونہ سے جتنے بھی گرہ ہیں جتنے بھی کیا ہے گرہ ہیں سبھی کیا گنے جاتے ہیں مذکر گنے جاتے ہیں صرف زمین یعنی پرتوی کو چھوڑ کر تمام پہاڑوں سموندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہیں لیکن گنگا اور جمنا کیا ہے مونہ سے گنگا جمنا کیا ہے مونہ سے باقی سبھی کیا ہے ایک لفظ اس میں سرسوٹی بھی آتا سرسوٹی بھی ایک ندی ہے گنگا جمنا سرسوٹی ہے کیا سرسوٹی ندی ہے تو مجھے بتائیے گا میں تو لا کنفیوز اس میں تمام ملکوں شہروں اور برعاظموں کے نام مذکر ہیں جیسے ہندوستان ہیدر آباد اور ایشیا البتہ دلی کو مونہ سے بولا جاتا ہے لیکن دہلی کو مذکر ہی بولا جاتا ہے دلی پرانے زمانے کی جو دلی تھی اسے کیا مونہ سے بولا جاتا تھا لیکن کرنٹلی جو دہلی جس کا نام رکھا گیا ہے اب دہلی کو مذکر بولا جاتا ہے اور جتنے بھی شہر ہیں جتنے بھی علاقے ہیں دیش سبی کو مذکر ہی بولا جاتا ہے مہینوں کے نام مذکر ہیں بتا چکے ہیں دھاتو کے نام مذکر ہیں لیکن چاندی مہنس ہے جاوہرات کے نام مہنس ہے مثلا لعل یاخوت زمرود زمرود ہیرا نیلم وغیرہ ہیرا پنہ یہ سبی کیا ہیں جاوہرات ہیں ہیرے ہیرو کے نام ہے یہ سبی کیا ہیں دوستوں مذکر بولے جاتے ہیں کیسے بولے جاتے ہیں مذکر بولے جاتے ہیں درختوں کے نام مذکر ہیں مثلا مثلا چیز دیار بلوت وغیرہ جتنے بھی درخت ہوتے ہیں درختوں کے نام پیڑوں کے نام بھی کس میں گنے جاتے ہیں مذکر میں ہی گنے جاتے ہیں اردو مسادر سب مذکر ہیں مثلا کھانا سونا اٹھنا بیٹھنا مصدر سے بننے والے جتنے لفظ ہیں جو بھی مصدر جسے کہا جاتا ہے مصدر پڑا چکم آپ کو پہلے کھانا پینا کرنا جتنی کریائیں ہوتی جو مصدر ہوتے ہیں وہ سبھی کیا گنے جاتے ہیں مذکر میں گنے جاتے ہیں کچھ بے جان اسماع جن کے آخر میں علیف یا ہے آجائے وہ مذکر ہوتے ہیں سبھی نہیں ہیں کچھ جو بے جان اسماع ہوتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں نرجیو ہوتے ہیں وہ سب کس میں گنے جاتے ہیں کس میں گنے جاتے ہیں دوستو وہ سب مذکر میں گنے جاتے ہیں جیسے آئینہ باجہ بھالا بیا پاجامہ پہیا پنکھا پودا تارہ کووہ ٹھیک ہے تحفہ کھانا تالہ چھالہ چھاپا چبوترہ چہرہ چنا چولہ چمنہ حکہ خلاصہ جامہ داتہ دریہ دیا وغیرہ 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 آپ پڑھ لیجئے گا یہ سب ہی ہیں جن کے لاسٹ میں علیف ہو جس لفظ کے آخرے میں کیا ہو علیف ہو یا چھوٹی ہاں ہو اسے کیا گنا جائے گا مذکر میں گنا جائے گا بشرت وہ کیا ہو گیر یعنی جندہ نہ ہو نرجیو ہوتے ہو بے جان چیزیں ہو ایسے حاصلے مزدر جن میں پن کا لاحق آ جائے وہ مذکر ہوتے ہیں مثلا برطاؤ کڑاؤ اپناو وغیرہ وہ اس میں جن کے آخر میں کوئی لاحق آئے مذکر ہوتے ہیں مثلا یک بان یک بان گاڑی بان باد بان سائے بان پیچ بان کوہستان ترکستان ہندوستان پاکستان جس میں لاسٹ میں کیا ہے لاحق آئے سمجھتے لاحقا اور سابی کا سابی کا اور لاحق 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 نہیں پرتیہ لاحق نہیں پرتیہ تو جس کے لاسٹ میں پرتیہ آئے پرتیہ میں زیادہ در کیا آتا ہے آن یا دار جس میں پرتیہ لگا جاتا ہے لاحقے لگا جاتے ہیں وہ بڑی شہر کی عمومن موڑنا سمجھا جاتا ہے لیکن یہ مذکر ہے یہ سبھی کیا ہے مذکر میں گنے جائیں گے کس میں گنے جائیں گے گاڑی بان کوچوان ہندوستان پاکستان جس میں لاسٹ میں آن آئے جس میں لاسٹ میں لاحق آئے وہ سبھی مذکر میں گنے جائیں گے بعض مسادر جو افعال کے وزن پر ہوں وہ مذکر ہوتے ہیں مذکر ہو گیا مذکر ہوتے ہیں لیکن ہر ایک نہیں مثلا امام انام اکرام احسان احوال ذکر ہیں لیکن احتیاد امداد اصلاح مونس ہے اختیار الاعتدال اعتباد مذکر ہیں لیکن لیکن احتیاد اصلاح اور احتیاج مونس ہیں کیا ہے مونس ہیں یہ جو ڈاٹ لگا کر میں نے سمجھائے نا دوستو آپ کو یہ جو ڈاٹ لگے ہیں نا یہی لفظ سب سے زیادہ امتحان میں ان سے ہی پوچھے جاتے ہیں اڈیٹیڈ ہے سب سے زیادہ باقی یہ تو بھول جانا شیر کا شیر نہیں گھوڑا کا گھوڑی یہ تو بچپنو پوٹ لیے سوال آتے ہی نہیں پر میرا فرض ہے آپ کو بتانے کا تم ایک بار آپ کو بتاؤں گا پوچھے آپ سے سمجھ جائیں گے معاملے کے وزن پر عربی مسادر مذکر ہے مثلا مناظرہ معاملہ مظاہرہ مجادلہ مشاعرہ وغیرہ یہ سبی کیا ہیں دوستو مذکر ہیں کیا ہے مذکری عربی کے لفظ ہے محبوب سے متعلق بولے گئے تمام الفاظ مذکر ہوتے ہیں مثلا محبوب شوخ شوخ چشم ماہ مہر ستمگر دلبر پری رخصار پری رخصار گل خوبرو تندخو باوفا بےوفا وغیرہ وغیرہ یہ سب کیا بولے جاتے ہیں مذکر بولے جاتے ہیں حالانکہ محبوب کے لئے بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے پر کیسے بولے جاتے ہیں مذکر بولے جاتے ہیں عاشق کے تمام نام مذکر ہوتے ہیں مثلا شاد ناکام ناشاد صبر جانسار دل گفتار رنج وغیرہ جن الفاظ کے آخر میں سین ہو وہ مؤنس ہوگا اور بولا جائے گا مثلا کوشش کھٹاس مٹھاس احساس رومانس ابناس وغیرہ یہ تمام الفاظ کیا بولے جائیں گے یہ تمام الفاظ مذکر مؤنس بولے جائیں گے جن الفاظ کے آخر میں نون ہو وہ مؤنس ہوگا اور بولا جائے گا مثلا جلن سوجن دھڑکن وغیرہ جس قلمے کے آخر میں کار آتا ہے وہ مؤنس ہوتا ہے اور بولا جائے گا مثلا سرکار پرکار چہکار للکار فٹکار طلبغار وغیرہ جن الفاظ میں شین آئے وہ معنیس ہوگا اور بولا بھی جائے گا کیا بولا جائے گا معنیس بولا جائے گا مثلا کوشش کشش گردش سفارش فرمائش کاوش خارش پرشش وغیرہ عربی مسادر جو تفعیل کے وزن پر آتے ہیں معنیس ہوتے ہیں اور بولے جاتے ہیں مثلا تسلیم حکیم نصیم حلیم تنظیم تقریم تصویر تحریر تقدیر تکمیل تبلیغ وغیرہ یہ سبھی کیا بولے جائیں گے معنیس بولے جائیں گے مرکب عطفی کے معنی دونوں اگر مذکر ہو تو مرکب مذکر آئے گا اور اگر دونوں معنیس ہوں تو لفظ بھی معنیس آئے گا اگر دونوں میں سے ایک معنیس اور ایک مذکر ہو تو تذکیر و تانیس بات والے لفظ کے مطابق ہوگی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے بات فارسی کے وہ کلمیں جو واؤ عطف سے مل کر بنے وہ معنیس ہوتے ہیں مثلا آمد و رفت واؤ عطف یعنی واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور اور سے جو جوڑے گئے لفظ ہوتے ہیں وہ سبھی کیا پڑھ جاتے ہیں معنیس پڑھ جاتے ہیں یعنی آمد و رفت آمد و شد زد و قوب عموماً اس لفظ کو مذکر استعمال کرتے ہیں جو غلط ہے یہ کیا ہے مذکر ہے مثلا خرید و فروخت شکست و ریخت بودھ و باش قطع و برید نسشت و برخاست کم و قاست دار و عیش دار و گیر غلط ورڈ ہے وغیرہ البتہ خرد و نوش سوز و گداز بند و بست خواب و خار وغیرہ مذکر ہیں اور باقی سبھی کیا ہیں مونس ہے اردو عدب میں وہ جانور جو مونس بولے جاتے ہیں جیسے ابابیل بتخ بٹیر بھیڑ تطلی چیل چڑیا چپکلی چچندر چمکادر ڈائن فاختہ کوئل گلہری لومڑی مکھی مرگابی مسلی مینہ وغیرہ یہ سبھی کیا بولے جاتے ہیں یہ سبھی کیا بولے جاتا ہے مذکر سوری مونس بولے جاتے ہیں یہ وہ جانوروں کا نام ہے جو عموماً کیا بولے جاتے ہیں مونس بولے جاتے ہیں اب بعض جانور خواہ نرہو یا مادہ نرہو یا مادہ ایک ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے کوئا گدھا چڑھا مونس بولے جاتے ہیں یہ بھی لفظ آپ کو کہہ رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے دھاتو اور جوارت کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں جسے لوہا تانبا سونا لال ہیرہ یا 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 کود لیکن چاندی کو مونس بولی جاتی ہے ریپیٹ ہوگا ہے شہد ایسے اسم جن کے آخر میں یا معروف ہو یا معروف ہو امون مونس بولی جاتی ہے یہ تو آپ کو یاد رکھ نہیں ہے یہ جس میں آتی ہے نا یہ ای کیا اسم آتی نا زیادہ ترکیس میں مونس ہی بولی جاتی ہے جیسے ٹوپی چاندی لکڑی کھوٹی کھوٹی گھڑی روٹی کشتی چری دری ٹھیک ہے سوئی پیالی حالدی اور سفیدی لیکن گھی یہ سب لیکن گھی موتی دہی پانی وغیرہ مذکر بولے جاتے ہیں یہ سبھی تو کیا بولی جاتے ہیں مونس بولے جاتے ہیں کچھ اپواد بھی ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتے ہیں ایکسپشن ہوتے ہیں جیسے گھی ہے مذکر بولا جاتا ہے موتی مذکر بولا جاتا ہے پانی اور دہی کیا بولے جاتے ہیں مذکر بولے جاتے ہیں اور ویسے لاس منجن کے چھوٹی یا آتی ہے یعنی یا معروف آتی ہے وہ زیادہ تر کیا بول جاتے ہیں دوستو کس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ مونس میں ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں آگے دیکھیں جن الفاظ کے آخر میں تے اور ٹے ہوتے ہیں اکثر مونس ہوتے ہیں آخر میں کیا ہوتے ہیں تے اور ٹے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مونس ہی پڑھے جاتے ہیں زیادہ تر جیسے مت دولت چوخٹ بناوٹ آیت رحمت عظمت عزت رخصت خیات کائنات رفعت موت شربت پنگھٹ کامت وغیرہ 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 یہ سب ہی کس میں پڑھے جائیں گے مونس میں پڑھے جائیں گے کیوں کیونکہ آخر میں کہا ہے تے اور تے ہیں جس اسم کے آخر میں پن آتا ہے وہ مذکر ہوتے ہیں جیسے بچ پن کتابوں کے نام مثلا انجیل توریت راما مونس بولے جاتے ہیں لیکن قرآن مجید مذکر بولا جاتا ہے باقی سبھی کتابیں کیا بولی جاتی ہے مونس بولی جاتی ہے فارسی کے الفاظ بھی مونس بولی جاتے ہیں جن کے آخر میں رش ہوتا ہے مذکر ہے کیا بولی جاتے ہیں مذکر ہے جیسے کوشش آرائش زیبائش آزمائش بارش پرورش نمائش اور گردش وغیرہ وغیرہ یہ سبھی کیا ہیں دوستو مونس لفظ ہے کونسے ہیں مونس لفظ ہے کونسی لفظ ہے دوستو مونس لفظ ہے اردو زبان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ذکر اور مونس مذکر اور مونس دونوں طرح کے تلفظ کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں یعنی یہ الفاظ اگر ایک جگہ مذکر بولے جاتے ہیں تو دوسری جگہ مونس ایسے اسم کو اسم مشترک کہلاتے ہیں یہ باپناوں کو پہلے بتا چکا ہوں جیسے طرز نقاب درود فاتحہ لیبل ایجاد آغوش جانور داروگا دشمن سائنس فکر کھلاری گین مقام مہمان میزبان نقاب اور یتیم وغیرہ وغیرہ یہ سب مذکر اور مونس دونوں ہی طرح سے بولے جاتے ہیں بعض مذکر کہ آخر میں یا علیف ہو تو مونس بنانے کے لیے علیف یا یعی معروف سے بدل دیتے ہیں جیسے لڑکا سے لڑکی اندھا سے اندھی گھوڑا سے گھوڑی علیف ہٹا دی جاتی ہے چھوٹی یا یعنی یعی معروف لگا دی جاتی ہے بیٹا سے بیٹی دادا سے دادی شہزادہ سے شہزادی سمجھ گئے بات؟ چند مذکر کا آخری حروف علیف ہو تو اس سے پہلے یعی معروف بڑا کر مونس بناتے ہیں جیسے چوہا سے چوہیا چڑا سے چڑیا کتاب سے کتا سے کتیا وغیرہ کتا سے کتی نہیں کتا سے کتیا چند مذکر ایسے اسم ہوتے ہیں جن کے آخر میں نی یا آنی لگا دینے سے مونس بن جاتے ہیں جیسے اونٹ سے اونٹ نہیں، سید سے سیدانی، سیلانی نہیں، سیدانی، شیر سے شیر نہیں، مہتر سے مہترانی، ڈاکٹر سے ڈاکٹر نہیں، استاد سے استانی، دیور سے دیورانی، فقیر سے فقیر نہیں یعنی نی لگاؤ یا آنی لگاؤ تو کیا ہو جاتا ہے وہ مذکر سے مونس ہو جاتا ہے تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے اسے بدلاؤ کرنے کا عربی زبان کے مذکر الفاظ کے آخر میں ہا بڑھا کر مونس بناتے ہیں کیا لگا دیتے ہیں دوستو؟ ہا لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے مونس ہو جاتا ہے وہ جیسے والد کے آگے ہا لگانے سے کیا ہوگا والدہ مہترم میں ہا لگا تو ہوگا مہترمہ مکرم سے مکرمہ، معلم سے معلمہ، وارث سے وارثہ وارثہ اور ناظم سے ناظمہ یہ کونسا طریقہ ہے؟ عربی کا طریقہ ہے کچھ لفظ مذکر اور مونس کے لیے الحیدہ الحیدہ ہی استعمال ہوتے ہیں اب کچھ تو ایسے ہیں جس میں چھوٹیا لگاؤ کچھ میں حا لگاؤ کچھ میں علیف لگاؤ کچھ میں نی لگاؤ کچھ میں آ دینی لگاؤ تو سبھی تبدیل ہو جاتا ہے نہیں کچھ لفظ جیسے ہیں جو دونوں ہی کے لیے الگ الگ بولے جاتے ہیں دونوں ہی کے لیے الگ الگ بولے جاتے ہیں جیسے اببہ کا اممہ خان کا خانم شوہر کا بی بی غلام کا لونڈی پدر کا مادر سسر کا ساس مرد کا عورت وغیرہ 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 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے نیم کیا ہوتے ہیں ختم ہوتے کیا ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں اب یہاں پر کچھ ایگزامپلز لیے ہیں میں نے ایک کرافلی طور پر کچھ چھانٹ کر جو پہلے ایگزام میں کچھ پوچھے گئے ہیں اور کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے لیے گئے ہیں اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے ایک بات سون لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے ایگزام میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے ٹھیک ہے ایک بار آپ دیکھیں کیا لکھیں اگر رشتوں کی تذکیروں تانیز کرنی ہو انہیں رشتوں کے مزکر مونس بناو تو کیسے بنائیں گے پیج بڑھا تھا اٹھلی میں دو دو بھاگوں میں لے لیا مزکر مونس مزکر مونس اور مزکر مونس ٹھیک ہے دو دو سم لے لیا اببہ کا اممہ بندہ کا بندی بندہ کا بندی تایا کا تائی میاں کا بیوی باپ کا ماں بائی کا بھاوج بھا بیوی کہتے ہیں مامو کا مومانی نواب کا بیگم بادشاہ کے ملکہ خاویند کا جورو مرد کا عورت چچا کا چچی چچی نہیں چچا کا چچی اردو میں ایسا ہی بولا جاتا ہے اور باقی رشتت آپ کو پتہ ہی ہیں اگر مزکر کے آخر میں علیف یا ہا ہو تو یا میں بدل دیتے ہیں کیسے بدلتے ہیں بچہ مزکر ہوتا ہے تو بچہ کا کر دیتے ہیں بچی کیا کر دیتے ہیں بچی بھتی جا کا بھتی جی پھوفا کا فوفی نانا کا نانی بیٹا کا بیٹی گندہ کا گندی چچا کا چچی ہمسائے کا ہمسائی بھانجا کا بھانجی پوتا پوتی دادا دادی شہزادہ شہزادی سمجھ گئے نا یہ پریکٹیکل دور پر ہیں دو چار پاندہ سپیٹ لیے ہیں تاکہ آپ ان کو پریکٹیکل سمجھ جائیں کہ آخر لفظ کیا تھا مزکر کے آخر میں علیف یا یائے ہو تو اس کو نون سے بدل دیتے ہیں اور بعض دفعہ نون بڑھا دینے سے معنیز بن جاتی ہے کیسے ہو جاتا ہے بڑی سے بڑھائن بھنگی سے بھنگن پڑوسی سے پڑوسن بنگالی سے بنگالن پارشی سے پارشن پنجابی سے پنجابن بھکاری سے بھکارن پجاری سے پجارن تیلی سے تیلن یہ بھی طریقہ ہوتا ہے ٹھٹیرہ ٹھٹیرن حلوائی حلوائن سکہ سکن فرنگی فرنگن گرہستی گرہستن گویا گوائن جوگی جوگن دلہ دلہن سمدھی سمدن قسائی قوسائن گوالا گوالن لوہار لوہارن چودری چودرائن دوبی دوبن سنار سنارن کنجڑا کنجڑن گوسی گوسن میراسی میراسن مذکر کے آخر حروف حضو کر کے یا حضو کیے بغیر نی یا آنی لگا دیتے ہیں نی یا آنی لگانے سے بھی کیا ہو جاتا ہے وہ مذکر سے موانس میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ سب طریقے ہیں مذکر سے موانس بنانے کے ایک ایک پیچ میں لے کے سمجھا ہے آپ کو عربی الفاظ کے موانس بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں یہ میں آپ کو نیم پہلے بتا چکا ہوں یہاں پہ منہ ایک اگزام پر لیے تاکہ ان باتوں کو سمجھ سکیں آپ کیسے سلطان سے سلطانہ ضعیف سے ضعیفہ عالم سے عالمہ والد سے والدہ شاعر سے شاعرہ ظالیب سے ظالیبہ مالک سے مالکہ مکرم مکرمہ صاحب صاحبہ عزیز عزیزہ محبوب محبوبہ معلم معلمہ ٹھیک ہے ہیوانات کی تذکیر و تانیز ہیوانات جانور کی کیا کرنی ہے تذکیر و تانیز کرنی ہے اونٹ سے اونٹنی بیل سے گائے چڑھا سے چڑھیا شیر سے شیر نہیں بچڑا سے بچھیا بھوت سے بھوت نہیں چوہا سے چوہیا کتہ سے کتھیا بندر سے بندریہ بھینسہ سے بھینس چیوٹا سے چیوٹی گھوڑا سے گھوڑی یہ سب کیا ہے ہیوان ہے کون ہے ہیوان ہے اب دوستوں یہاں سے کچھ چند اہم مثالیں جو زیادہ تر پوچھی جاتی ہے کچھ اس مثالیں کھٹی کی ہیں آپ اس کو سمجھیں یہی یاد کرنے کی سب سے آپ کیا کریں کوشش کریں یہاں پر میں نے اس لئے دو ہی پہلے بڑے بڑے تاکہ آپ کیسے سب بات دیکھیں بچہ بچھی بلہ بلی گھوڑا گھوڑی سسور ساس عادل عادلہ جاہل جاہیلا مرد زن خالو خالا پیدر مادر شوہر بیوی باپ ما مرد عورد شرر شررنی بکرا بکری ساجد ساجد پجاری پجارن گوالا گوالن پیسر دختر فازل فازل ملازم ملازم مامو ممانی بھائی بھائی بہن دونوں ٹھیک ہے نانا نانی کبوتر کبوتری چاچا چاچی ابن بند خادم خادم چودری چودرائن جیٹ جیٹھانی خان خانم اقلی اببہ اممہ نواب بیگم بنی بیگم ہتی ہتنی بیل گائے یہ کیا ہو گیا کرکشن ہے بیل گائے آدمی عورت مور مور والد والد صحابی صحابی سحابی شائر شائر سلطان سلطان خالد خالد فرزند دختر نوکر نوکرانی شائر شائر ابن بنت راجہ رانی کتیہ یہ کتائی گلت ہو گیا مرغہ مرگی حلوائی حلوائن چڑا چڑیا برادر خواہر پتھان پتھانی استاد استانی صالح صالح دلہ 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 دیو دیو زاہد زاہد ناغ ناغ طالب طالب مالک صدل صدل صدلانی زاہد خواج خاتون عامل عامل دیور دیورانی بھانجا بھانجی مالی مالن والد والد حاجی حجن امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی کیوری رہ گئی ہو تو آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتانا کہ ہمیں یہ بات سمجھنے نہیں آئیے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سیکیوری کو دور کرنے کی آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے ویڈیو بہت آسان ہے یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب اس ویڈیو کا ایم سی کیو سریز بنائیں گے جب آپ کا موک ٹیسٹ لیا جائے گا تب آپ کو ایسے سب ایسے لفظ چھاٹ چھاٹ کے دیے جائیں گے کہ آپ خود کیا ہو جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے اس وقت آپ سے پتا لگے گا کہ آپ کتنا باتوں سمجھ پائے ہیں کتنا نہیں سمجھ پائے ہیں میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں ایک شاندر کونٹن سمجھ پائے ہیں